اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل بھروسہ پیار تیرا ایپیسوڈ 44 میں آپ نے دیکھا کہ لائبہ نے یاسر کے ذریعے مریم کو کڈنیپ کر لیا ہے تو دوستو ایپیسوڈ 45 میں آپ دیکھیں گے کہ لائبہ کے کہنے پہ یاسر مریم کو نشے والی دوا دیتا ہے تاکہ مریم کو جلدی ہوش نہ آئے لیکن مریم کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ چلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن نشے والی دواوں کے اثر کی وجہ سے لڑکڑا کے زمین پہ گر جاتی ہے اور دوبارہ بھی ہوش ہو جاتی ہے لیکن دوستو آنے والی چاندک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ مریم بلاخر لائبہ اور یاسر کی قید سے آزاد ہو کے اپنے گھر پہنچ جائے گی دوسری طرف مریم کا بھائی عدیل اور ملائکہ مریم کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور وہ مریم کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں ان دونوں کو دیکھ کر ندہ کہتی ہے کہ واہ کیا رومنٹک سین چل رہا ہے دوسروں پہ تنقید کرنا بہت آسان ہے عدیل لیکن اپنے کرتوت تو دیکھو تو عدیل کہتا ہے کہ اپنے کرتوت تو میں روز دیکھتا ہوں تمہارے کرتوتوں سے بے خبر تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے معصوم چہرے کے پیچھے اتنی غلیظ شخصیت چھپی ہوئی ہے لائبہ یاسیر اور ندہ سے ملتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ وہاں سے تو سمجھو میں نے مریم کی چھٹی کرا دی ہے کیونکہ اب میکال اور عشرہ تانٹی مریم کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے اور بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے مریم کا تو میں اچھی طرح سے بندوبست کروں گی یہ سن کے ندہ خوش ہو جاتی ہے اور یاسیر حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ بندوبست مطلب تو لائبہ کہتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مریم کو غائب کر دوں گی لائبہ